نمسکار ساتھیوں آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے ساتھیوں آج ہم سی وی ایسی بورڈ ایکزام دوہزار ایکیس اور بائیس میں جو سیسر میں جو اسٹوڈینٹ ہے ان کے لیے جو سی وی ایسی نے کیا جاری کیا ہے نیا پیٹرن اس کے کی ہائی لائٹس کو بہتر طریقے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے آخر یہ کی ہائی لائٹ ہے کیا اور اسے ہمیں کیسے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایک آڈنگ اپنے ایکزام کی پرپریشن کیسے کرنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سی وی ایسی بورڈ ایکزام 2021 سے 22 جو سٹوڈینٹ ابھی کلاس 10 میں آ چکے ہیں اور جو سٹوڈینٹ کلاس 12 میں ہیں ٹھیک ہے سی وی ایسی نے جاری کیا نیا بورڈ پریچھا کا نیا پیٹرن سی بی ایسی بورڈ ایکجام دوہجار اکیس سے بائیس میں نیو پیٹرن سی بی ایسی نے جاری کیا ہے تو اس کی بحاب پہ میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کا کوشش کروں گا ٹھیک ہے کہ اندریہ مادمک سکچھا بورڈ نے دس وی اور باروی کے چھاتروں کو بری راہت دیتے ہوئے بورڈ پر ایکجام کو دو حصے میں آئی جت کرانے کا نرنہ لیا ہے یعنی دو پارٹی میں بورڈ ایکجام کو ہوگا سی بی ایسی نے کہا ہے کہ موجودہ جو ایکیڈمی کے ایر دوہجار اکیس اور دوہجار بائیس یعنی 2021 اور 22 کو 50-50 کے پارٹھ کرم میں بانٹا جائے گا یعنی 50% پارٹھ کرم یعنی ہمارا جو کاریکولم ہے ہمارا جو سلیویس جو 50-50 پارٹھ کرم میں کاریکولم میں بانٹا جائے گا سلیویس میں سی بی ایسی بورڈ ایکجام نیو پیٹرن کے تحت پہلے ٹرم کی پریچھا نومبر با دسمبر میں ہوگی یعنی فرس ٹرم کی جو ایکجام ہونے والی ہے آپ لوگوں کی نومبر اور دسمبر ہے جبکہ دوسرے ٹرم کی پریچھا ہے مارچ اپریل میں آئیوجیت کی جائے گی پہلے ٹرم میں 90 منٹ ہکی ہوگی یعنی ملٹیپل چوائس کوسنس ہوگا اور اس کا جواب OMR سیٹ پر دینا ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے جو پہلے ٹرم میں جو ایکجام ہوگا 90 مارکس کا وہ آپ کو OMR سیٹ پر دینا ہوگا اور OMR سیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پین سے اس کو جو گولہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جو انسر ہوتا ہے اس والے جو سرکل پر ٹھیک ہے تو OMR سیٹ کیسے فیلف کرتے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے لیکن فیلال ابھی پہلے سمجھیں ٹھیک ہے اگر آپ بولیں گے تو میں بنا دوں گا فرس ٹرم کی MCQ اور کی OMR سیٹ اسی دن اپلوڈ ہوگی اور اسی دن نتیجے آ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو فرس ٹرم کا ایکجام ہوگا اسی دن آپ کا اس کا ریجلٹ بھی آ جائے گا جبکہ اس میں دیر سٹوڈنٹ سیکنڈ جو ٹرم ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹرم کی پریکشہ دو گھنٹے کی ہوگی اور یہ سبجکٹیو ہوگی یعنی ریٹنٹ ہوگی اور ایکجام ہوگا اور سیکنڈ ٹرم کی پریکشہ میں کیس آدھاریت سٹڈی یعنی کیس سٹڈی بیسٹ سوٹ ٹرم کوشن لانگ ٹرم کوشن پوچھے جائیں گے یعنی کی آپ کا جو سلیبش ہے وہ کیس سٹڈی پہ ہوگا جو پچھلی سال بھی کیس سٹڈی پہ تھا سوٹ ٹرم بھی کا کوشن تھا اور لانگ ٹرم کا کوشن پوچھے جائیں گے تو آپ کو یاد رکھ رہا ہے جو آپ کے کوشن پوچھے کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے آدھاریت پرسن ٹھیک ہے سوٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے کوشن ٹھیک ہے اور CBSE دورہ جاری سرکولر کے انصار سکشن 2021 اور 22 کے لیے academic sessions کے لیے پاٹھے کرم دو حصوں میں بانٹا جائے گا یعنی جو session ہے نا اس میں دو حصوں میں پاٹھے کرم یعنی ہمارا جو curriculum ہے ٹھیک ہے ہمارا جو syllabus ہے اس کو بانٹا جائے گا CBSE 4 condition 4 exam یعنی CBSE نے چار condition دی ہے exam کے لیے جو بہدی خاص ہے دوستو مکورونا ہماری کو دیکھتے ہوئے CBSE نے بچوں اور عویبابوں کے منوے جو سوال تھے ان سوال کا جواب بھی CBSE نے بورڈ نے دینے کی کوشش کیا ہے تو اس بار کچھ نیا سا changes ہے first condition کیا ہے CBSE کا سکشا بورڈ نے کہا ہے کہ یعنی کرونا مہماری کی استطیق میں صدار ہوتا ہے اور چھاتر اسکول پرکشا کے اندر پر جا کر پرکشا دیتے ہیں تو وہ دونوں term کی پرکشا اسکول پرکشا کے اندر پر کروائیں گے دونوں term کی پرکشا اسکول پرکشا کے اندر پر یعنی پہلا condition جو dear student آپ کا ہے جو اگر کرونا مہماری کی استطیق میں صدار ہوتا ہے یعنی کرونا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو student جو ہے نا اسکول پر یا پرکشا کے اندر پر جا کر دونوں term کا exam دیں گے ٹھیک ہے second condition first term کی اور second term کے تھیوری کے انگ سامان روپ سے دونوں پرکشاوں میں بیبھاجیت ہو جائیں گے یعنی first term کے جو تھیوری کے انگ ہے نا وہ دونوں term میں بیبھاجیت ہو جائیں گے اب دیکھیں second condition cbc نے کیا رکھا ہے اگر کرونا کی وجہ سے اسکول نومبر دسمبر تک چرہتے ہیں تو ایسی استطیق میں چھاتر آن لائن یا آف لائن پرکشا گھر سے دیں گے ٹھیک ہے اگر نومبر دسمبر تک رہتے ہیں کرونا کی استطیق ٹھیک ہے تو آن لائن یا آف لائن دیں گے آگے چل کر اگر کرونا سے اپجیو استطیق سامان روپ سے ہوتی ہے اور چھاتر مارچ اپریل میں اسکول آ جاتے ہیں تو second term کی پرکشا اسکول یا کندر پر ہوگا اب ہمارا جو cbc نے third condition کیا بتایا یہ دی first term mcq کے آدھار پر پرکشا جو نومبر دسمبر میں ہونی ہے اسکول پرکشا کندر پر آ کر دے چکا ہے تو لیکن کرونا کی بجے سے مارچ اپریل میں ہونے والی second term کی پرکشا چھاتر گھر سے ہی دیتے ہیں تو first term کی پرکشا کے انک اور internal number کے آدھار پر بچوں کا board کا result تیار کیا جائے گا یعنی آپ سمجھ جائیے اگر مارچ اپریل میں کرونا پھر سے peak پہ آ جاتا ہے تو آپ کا first term میں جو exam ہے آپ نے جو دیا ہے وہ اور اس کے بعد internal assessment کے بحاب پہ اور board پرکشا کا result تیار کیا جائے گا اس میں first term کو زیادہ ویٹیز دیا جائے گا یعنی first term میں آپ جتنا بہتر کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے fourth condition cvac نے کیا رکھا ہے fourth condition ہے اگر کرونا کی وجہ سے اسکول پوری طرح بند کرنے کی استطیق آ جاتی ہے اور اسکول first term اور second term کی پرکشا اسکول یا پرکشا کے اندر پر نہیں لے پاتے ہیں تو بچوں کا board کا result internal assessment آنترک مولیانکن کی آدھار پہ بنے گا اگر کوئی بھی exam نہیں ہوتا ہے نہیں first term کا exam نہیں second term کا exam تو کیا ہوگا بچوں کا جو result بنے گا dear student وہ internal assessment پہ بنے گا internal assessment دوسرا practical project project work بھی دیے جائیں گے internal theory بھی دیے جائیں گے اور first and second term کا number بھی یہ تو یہ سارے important رہنے والے ہیں آپ لوگ class 10th اور class 12th والے کے لئے خاص important ہے تو آپ لوگ اچھے سے اسے سمجھ لیجئے آپ کو بہتر طریقے سے پڑھنا ہے right اب دیکھیں cbse نے اس نیڑنے سے corona 19 مہماری کی شتیتی میں چھاتر اور عبیباب کو اسکول پڑبندھن کے من میں جو سوال تھے ان کا شمدان board نے کر دیا یعنی ان کو جو ہے نا کیا کیا ان کے سوال کا انصر مل گیا ہے اب cbse نے سبھی اسکول سے بچوں کی ڈیجٹل پروفائل بنانے کا بھی آگرہ کیا ہے board نے اسکولوں کو نردیش دیا ہے کہ سال بھر میں کیے گئے سبھی اسسسمنٹ کے لئے پروفائل تیار کریں اور board نے کہا ہے کہ جب تک اسکول بیقتگت روپ سے پڑھانے کی انمتی نہیں دیتا تب تک اسکول آن لائن پڑھانا جاری رکھے board نے کہا کہ انٹرنیل اسسمنٹ اور پروژیکٹ ورک کو اور زیادہ بشبسنی ایمم سارتھک بنانے کا پریاس کرے سبھی اسکول یعنی آپ سمجھ جائیے ڈیر اسٹوڈنٹ انٹرنل اسسمنٹ اور پروژیکٹ ورک کے کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس لے کر کہ اسے آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے ہمارا انفرمیشن اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ اسے سیئر کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح کا آپ کو لیٹسٹ نوٹیفکیشن میں دیتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے بابائی ٹیک کیر تھینکیو فور وچنگ